باہبا عرفان شاہ باہبا عرفان شاہ باہبا عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مارا ہے عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مایا ہے عرفان شاہ دیکھ کرم کا پکارا سلسلوں نے باہوا باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ حجت الاسلام ہے یہ ظلمیوں کا شین شاہ حجت الاسلام ہے یہ ظلمیوں کے شین شاہ تو پاچھ گئے ان کو سجایا باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ اور جو میری اس بات سے اتفاہ کرتا ہو اپنا ہاتھ اٹھا لے جو میری اس بات سے اتفاہ کرتا ہو کیا کہ دل دیا ہے جب بھی دیں گے شاہ جو کہ گورا شریف جو تھا ایک ہے بلکہ ایک علمی اور روحانی مکتب بھی ہے اور یہاں پہ اس کے جو بانی حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی انہوں نے جس کام کا آغاز فرمایا تھا آپ جو کہ قریب رہے ہیں آپ گھر والے ہیں آپ بتائیں گے کہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی نے اس کام کو کس خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھا ہے شکریہ مبین صاحب یہ آج کی تمام گفتگو میں اگرچہ کچھ وقفوں میں مجھے سننا بھی پڑھا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سننا میرے لیے بہت ہی سعادت ہے اور میں ان کے عقیدت مندوں کے تاثرات اور ان کے جذبات جو ہے وہ سن رہا ہوں یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہیں آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے کہ گولڑا شریف ایک روایتی کوئی گدی یا خان کا نہیں ہے بلکہ اس کے جو محسس ہیں اور بانی ہیں آلہ حضرت مجدد گولڑوی پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ بلا مبالغہ اور بلا شبہ آپ اپنے دور میں اپنے عصر میں علماء کے امام تھے اور آپ کی فقی بصیرت درجہ امامت کی تھی اور آپ ایک عظیم محقق اور عظیم صوفی عظیم محدث اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں آپ کا جو کام ہے اس کو بلا مبالغہ تجدیدی کام کہا جا سکتا ہے کیونکہ انکار ختم نبوت کا فتنہ پنجاب سے اٹھا تھا اس دور میں تو علماء ہند میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس فتنہ کے مٹھانے کے لیے اور اس کے مقابلہ کے لیے بہت کوشش کی ان کی خدمات جلیلہ جو ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی معنی نہیں کہ آلہ حضرت مجدد گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں اپنی خدادہ صلاحیت کے ساتھ اور سرکار مدینہ کی تائید روحانی کے ساتھ جو کارنامہ انجام دیا ہے آج سیف چشتیائی کی صورت میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ جس کو کہ انکار ختم نبوت کے فتنہ پیدا کرنے والوں نے اس مسئلے کو بڑا اہم مسئلہ اپنے لیے اور ایک بنیاد بنایا تھا تو ان دونوں مسئلوں کے جواب میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب تصنیف فرمائی سیف چشتیائی اس کا ایک ایک لفظ آج بھی ایک زندہ حقیقت کی صورت میں ارباب فکر و نظر کے سامنے موجود ہے اور اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام تصنیف نہیں ہے بلکہ ایک زندہ تحریک ہے سیف چشتیائی کی صورت میں قصر ختم نبوت کا جو تحفظ آپ نے فرمایا وہ تا قیام قیامت ایک بڑی امدہ مثال ہے یہاں میں آپ کے سامنے حضرت آج کی جو شخصیت ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں چونکہ وہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گوڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پر پوتے ہیں اور آپ کے پوتے بڑے لالا جی حضرت خجہ غلام مہین الدین صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ فرزند ارجمند ہیں اور حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے آپ پوتے ہیں ابن خلدون جو کہ تمدن اور امرانیات کے بڑے ماہر عالم اور فلسفی سمجھے جاتے ہیں ان کا مانے جاتے ہیں ان کا ایک قول میرے سامنے اس وقت موجود ہے ابن خلدون کہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کو خانوادہ جب کہا جاتا ہے گھرانہ کہا جاتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی فن میں چار نسلوں میں ایک جیسی اگر قابلیت ہو اور ایک ہی فن پر وہ کام کرنے والے لوگ ہوں تو اس گھر کو گھرانہ کہہ سکتے ہیں اور خانوادہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی فنی ماہرین کا یہ میار ہے میار ابن خلدون چوہ آپ جانتے ہیں ایک اتھارٹی ہے اور ان کی جو ابن خلدون کی جو مقدمہ ہے اس کو تمدن میں معاشرت میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے تو آپ نے یہ لکھا کہ جس خانوادہ میں خوش نصیبی سے ایک ہی فن کے ماہرین چار نسلوں تک ہوں چوتھا آدمی اس خانوادہ کا اگر پہلے کی طرح ہو تو وہ خانوادہ برسوں تک اپنے اثرات جو ہے اس کو پھیلاتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ اور اس شعبہ میں یا جس فن میں ان کا نام ہے وہ نام برسوں تک قائم رہتا ہے تو جب ہم اس انداز سے جائزہ لیتے ہیں آستانہ علیہ گولڑا شریف کا تو اس کی اب تک جو اس کے موسسس اس آستانہ کے اور خانقہ کے جو موسسس ہیں ان سے لے کر اب تک تقریباً دو صدیوں کے قریب وقت ہونے والا ہے جی حضرت شاہ نصیر الدین اس اعتبار سے ابن خلدون کی تعریف کی روشنی میں آلہ حضرت مجدد گولڑوی سے یہ چوتھی شخصیت ہے ماشاءاللہ یعنی آلہ حضرت گولڑوی کے بیٹے حضرت بابو جی رحمت اللہ دوسری نسبت ہو گئی حضرت لالا جی بڑے لالا جی رحمت اللہ تیسرے ہو گئے اور چوتھے حضرت شاہ نصیر الدین شاہ نصیر الدین ان کے کام پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرسوں صدیوں تک لوگ لکھتے رہیں گے ان کے خدمات کو مختلف انداز سے مختلف زاویوں سے اور مختلف طریقوں سے لکھنے والے نقاد طلباء اس پر تفسرہ بھی کریں گے اور اپنے اپنے انداز سے ان کے کام کو خلاجی عقیدت بھی پیش کرتے رہیں گے مگر میں جس انداز سے آج اس تازیتی تازیتی اجلاس یا ریفرنس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ نصیر الدین نے آلہ حضرت مجددِ گولڑوی کی اس علمی تحریک کو چار چاند لگائے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ جیسے میں نے وہ کتاب آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ شاہ نصیر آن پرتبِ محرِ علی محرِ علی سبحان اللہ از وجودش تازہ شد دورِ ولی تو یہ پوری ایک تحریک جو ہے وہاں شریف میں بطورِ ایک عقیدت مند کے آذر ہوتا رہتا ہوں لیکن میں وہاں سے برابر کوئی میں نے اقتصاب کرنا ایسا تعلق میرا وہاں سے نہیں چونکہ آپ جانتے ہیں میرا نقشبندی مجددی قادری طریقہ سے تعلق ہے مگر میں ایک ادنا خادمِ دین اور طالب علم ہونے کی احسیت سے اور عقیدت مند ہونے کی احسیت سے دل کے ساتھ آلہ حضرت مجدد گلڑوی کے کام کو دیکھتا بھی ہوں اور عقیدت کی نظر سے بھی اور حقیقت کی نظر سے بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس سارے مطالعہ کی روشنی میں میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ شاہ نصیر آم پرتوے محرِ علی سبحان اللہ یعنی اس دور میں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کام ان کے افکار ان کی آئیڈیالوجی اگر اس کی کوئی تصویر دیکھنا چاہیں تو پیر نصیر شاہ نصیر جو ہیں وہ پیر میر علی شاہ کی تصویر ہیں اور از وجودش تازہ شد دورِ ولی شاہ نصیر کی حیات نے اس اللہ کے ولی کے دور کو تازہ کر دیا ہے یعنی شاہ نصیر کے وجود کی صورت میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گوڑوی رحمت اللہ علیہ کے افکار تازہ ہوئے ہیں ہم اس تمام خانوادہ کی عزت کرتے ہیں وہ سادات ہیں آلِ حسن ہیں حضرتِ امامِ حسنِ مجتبہ کی اولاد ہیں گیلانی سادات ہیں اور چشتی نظامی ذوق اور چشتی نظامی تصوف کی وہ بڑی عظیم درگاہ ہے اور آستانہ علیہ سیال شریف آستانہ علیہ تونسہ شریف آستانہ علیہ مہار شریف خواجگانِ چشت اہلِ بہشت کا فیضان جو ہے مدتوں وہاں تقسیم ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے میں ان تمام کو خراجِ عقیدت کرتا ہوں کہ آستانہ علیہ گولڑا شریف کا فخر ہے اور ان کا کام ہمہ جہت ہے یہاں اس مرحلے پر مجھے ایک جملہ کہنا بہت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کی عالی ظرفی ہے تو ان ہم جیسے نکموں کو بھی وہ وقت دیتے تھے اور توجہ دیتے تھے میرے پاس یہ ان کی کئی ملاقاتیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے اور وہ میرے ذمہ قرض رہے گا کہ ان کے افکار پر چونکہ جب کوئی بات کرتا ہے اور قرآن و سنت کی روشری میں لکھتا ہے یا بولتا ہے تو وہ اس کے دلائل اس کا جو طریق استدلال اور اس کے نتائجے فکر جو ہوتے ہیں وہ کئی انداز سے پرکھے جاتے ہیں آنے والے وقت میں ان کے کام پر یقیناً جہاں ان کے عقیدت مندوں کی نظر ہوگی وہاں ان کے جو تنقید کرنے والے ہیں محققین ہیں وہ ہر اعتبار سے ہر سان پر چڑھا کر ان کے کام کو دیکھیں گے بھی اور اس اعتبار سے بھی جائزہ لیں گے مگر میں یہاں آج اس تازیتی ریفرنس میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب سے طویل ملاقاتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے کام کو ایک تو خلوص پر مبنی سمجھا جانا چاہیے ہر اعتبار سے تنقید نگاروں کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا کام للہیت اور خلوص پر مبنی تھا وہ زد اور عیناد اور تعصب میں نہیں لکھتے تھے اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے بعض امور رسوم اور رواد کے خلاف سمجھے جاتے ہیں کہ اس پر حضرت کا کام تنقید کا کام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بھی ان کو زد اور عیناد نہیں تھی نہ کوئی انتقام تھا بلکہ وہ اصلاح کے طالب تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جن امور میں ہم بڑے ہوئے ہیں ان امور کو بھی ہم قرآن و سنت پر پیش کر کے ایک جائزہ لیں کہ ہمارے یہ امور جو ہیں اس میں کہیں ہمارے عجمی تصوف کا تو دخل نہیں ہے ہمارے تصوف کو نبوی رنگ میں رگا ہوا ہونا چاہیے اس بنا پر ان کا کام خلوص اللہیت کی بنیاد پر تھا اور اس کے اندر کوئی تاثب کا دخل نہیں تھا اور ایک جملہ میں اپنے معزز علماء کرام کے لیے اور عرباب دانش و بینش کے لیے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے کام میں کہیں کہیں یہ بات بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے کہ وہ بظاہر تھوڑا سا ایک دوسرے انداز سے اے شانِ بلایت پر شانِ انبیاء پر یا عقیدِ توحید کے بیان میں ایک مختلف انداز سے بھی ان کے تفسریں ان کی کتب میں موجود ہیں لیکن اس کام کے بارے میں بھی ان کی جو رائے ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے اور الحمدللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اس کی تشریح ان کی جو نیت اور جو اصلاح کی غرض تھی اس کے پیش نظر ہم اس کام کو بھی انشاءاللہ واضح کریں گے کہتا ہوں کہ اس بارے میں ان کے دل میں جو خاص جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ عقیدہِ توحید اور عقیدہ شانِ رسالت اس کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے حضور غوث السقلین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت مخدوم بحار حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اور اس قسم کی عظیم ہستیوں نے اور کشف المحجوب میں حضرت داتا گنبس رحمت اللہ علیہ نے بھی بعض مقامات پر عقیدہِ توحید کی فضیلت کو جس انداز سے بیان کیا حضرت شاہ صاحبی اس نقطہ نظر سے کہیں کہیں آپ نے ہمارے بعض رسوم رواج یا بعض جو ہمارے ایک شعار کی صورت میں بعض باتیں آگے آ رہی ہیں اس پر بھی آپ بولتے تھے تو میں ہر قسم کے ان کے چاہنے والوں کو بھی اور تنقید نگاروں کو بھی اس دعوت کے ساتھ کہ بڑی وسط کے ساتھ ان کے کام کا جائزہ لیا جائے اور اس سلسلے میں ان کے کام کی جو اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور میں بالخصوص اس موقع پر آستانہ علیہ گولڑا شریف کی تمام متعلقین سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے میں ان کے سابزادگان سے اور ان کے برادران سے اور ان کے مریدین سے یہ مہدبانہ التماس بھی کروں گا کہ حضرت شاہ نصیر نے بڑے بلند اہداف ہمارے لئے مقرر کر دیئے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی ہے کہ دین اسلام کے لئے وہ سائیوں کاوش کریں کہ ان بلند اہداف کو جو انہوں نے مقرر کیے ہیں ہمیں ان تک خدمت دین کے ذریعے رسائی حاصل کرنی ہے اور اس کام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اور آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تا قیامِ قیامت اس آستان فیض کے فیضان کو جاری اساری رکھیں حضرت آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نئے آنے والے محققین علماء اور حضرت پہ تحقیق نگاروں کے لئے ایک بہت خوبصورت پیغام اور میسیج دیا ہے ہمارے اس پہزیتی پروگرام کا وقت اپنے آخری لمحات میں داخل ہو رہا ہے حضرت کی اور قبلہ مفتی صاحب کے ہم مشکور ہیں آپ تشریف لائے آپ کی اجازت سے چونکہ ہم محفل کا اختتام کر رہے ہیں تو جو سلام پہ تضمین حضرت نے لکھی تھی آلہ حضرت کے اگر اجازت ہو تو میں اس کے اختتام میں جو ہے وہ سلام پیش کیا جائے سرکار دوالہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہی کلام جو آلہ حضرت بریلوی کے کلام پر حضرت شاہ نصیر صاحب نے تضمین لکھی ہے اس سے پوجائے انہی کے ریفرنس کو ہم اس کا اختتام فرماتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں صاحب تاج عزت پہ لاکھوں سلام صاحب تاج عزت پہ لاکھوں سلام واقف راز فطرت پہ لاکھوں سلام قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام اور مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو بے چین رکھتا تھا امت کا غم نیک و بد پر رہا جس کا یقصان کرم وہ حبیبِ خدا وہ شفیِ امم شہر یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفات پہ لاکھوں سلام سرورِ دو جہاں شاہِ جن و بشر جس کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں شاہوں کے سر عبدِ خالق مگر خلق کا تاجور عبدِ خالق مگر خلق کا تاجور صاحبِ رجعتِ شمس و شق القمر اور نائبِ دستِ خدرت پہ لاکھوں سلام کون ہے وہ کرم جس پہ ان کا نہیں کون ہے وہ کرم جس پہ ان کا نہیں سب کے ہیں صرف میرے ہی آقا نہیں ایک میں ہی غلام ان کا تنہا نہیں اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام دونوں اور ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مکتہ مکتہ حضرت ذرا ملائزہ فرمائیے حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کا مکتہ کا خوبصورت انتظاج فرماتے ہیں خاجہ تاشِ نصیرِ سنا خان خاجہ تاشِ نصیرِ سنا خان رضا خاجہ تاش حضرت پر معلوم ہے خاجہ تاش وہ ہیں وہ غلام جن کا آقا عید ہو وہ آپ اس میں دوسری کو خاجہ تاش کہتے ہیں خاجہ تاشِ نصیرِ سنا خان رضا وہ بریلی کے احمد رضا خان رضا وہ بریلی کے احمد رضا خان رضا لاکے صف میں مجھے ان کے دربا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اقتطامی رمحات ہے آپ دعا فرما دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد